موسیقی یو آکا شوانی جمعوں ہیں گوجری خبران اشمارہ نالوں عبید الرحمن لوگ سبہ انتخابات دوہزار چووی کا سلسلہ میں معذور تے عمر رسیدہ افراد خاطر کروں ووٹ پان کی سہولت دستیاب کرائی گئی ہے تہلی بار ایسا ہو رہی ہے کہ پچاسی سال کی عمر تے بعد افراد اور چالی فیصد تے متی جسمانی معذوری الافراد کروں ووٹ پا سکیں اور ایسا افراد نے پہلا اور دوسرا مرحلہ میں اپنا ووٹ پانا شروع کر دیتا ہے اس زیمن میں پولنگ افسران تے حفاظتی دستان افراد متعلقہ بزرگ تے معذور لوکوں کے کریں جا گیا انہوں نے حق قرائے دہندگی گوموں کو فراہم کر رہے ہیں اس عملہ کا دورہ تے پہلا اس طرز کا افراد نہ معلومات فراہم کی جائے تاکہ وہ ووٹ پان کا معاملہ اور سوچ وچار کر گئے اپنا حق قرائے دہندگی کو استعمال کریں اس تے علاوہ میسیج کا ذریعہ بھی لوکوں نہ معلومات دیتی جائے تاکہ وہ انتخابی عملہ کا کار آن تا پہلے اپنا آپ نہ ذہنی طور تیار کر لیں اور اس پورا عمل گی ویڈیو بنائی جائے تاکہ شفافیت برقرار رہے اور لوکوں کے اندر ووٹ پان کا جذبہ نہ مزید تقویت ملے جمہ سری نگر قومی شہرہ ان ایچ چرطالی بھاری بارشان تے کئی جگہ ور پسی آجان گے وجہ نہ البند ہو گئی ہے زلہ رامبان ماں کئی جگہ ور شہرہ اوپر بڑا پتھر آگیا ہیں جن سڑک نے ہٹایا جاری ہوئے شہرہ ور کشتواری پتھر کا مقام ور ایک بڑی پسی نے شہرہ نہ نقصان پچائی ہوئے انتظامیہ نے لوکوں نے شہرہ کا عامد و رفت قابل بنن تک سفر نہ کرن گے خدایت جاری کی ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے کیو ہے کہ دفعہ تین سو ستر گے منسوخی تے بعد جمہ کشمیر کی تقدیر بدل گئی ہے انہ نے کیو کہ بی جے پی پارٹی نے دفعہ تین سو ستر نہ منسوخ کرن گے حمد کی اور ایک قوم ایک الیکشن انگی سرکار گا منشور میں شامل تھو انہ نے کیو کہ وان نیشن وان الیکشن کا زیمن ماں صدر جمہوریہ رامنات کو وند گی سربراہی ماں تشکیل دیتی گی کمیٹی گی تیار کی گئی رپورٹ کافی مصبت ثابت ہوئی ہے بی جے پی کا سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر راجنات سنگھ نے گزشتہ روز کیو ہے کہ بھارت اس وقت اپنی زمین وروں دشمن ور حمل و کرن گی صلاحیت رکھیا اور سرخدور دشمن کی خدود میں بھی حملہ کرن گی صلاحیت بھارت کول موجود ہے کیونکہ ملک کول اس وقت دنیا کی سب تے بہترین فوج موجود ہے جمہور زیلہ کٹھوا میں ایک انتخابی ریلی نال خطاب گے دوران جناب سنگھ نے کیو کہ وزیراعظم نریندر موڈی کی قیادت میں بھارت عالمی سطح ور مضبوط ملک کے طور ابرگے سامنے آئے ہوئے اور ترقی کی نوی منزل تیہ کر رہے ہوئے انہوں نے کیو کہ مارو دفاعی نظام اس ویلے عالمی سطح ور بہترین تصور کیو جاری ہوئے زیلہ انتخابی آفیسر کٹھوا ڈاکٹر راکیش منحاس نے انتخابات میں عوامی شراکتداری نبدانتے ووٹرانگ اندر انتخابی جذبوں پیدا کرن ہاتھر الیکٹرا اور چنف دوت پکھرو گے شروعات کی الیکٹرا کے تحت ووٹرانگ اندر ووٹ پان کو جذبوں پیدا کیو جائے چنف دوت پکھرو گے تحت ووٹرانگ اندر جمہوریت گے جذبہ نہ فروغ دی تو جائے ڈاکٹر راکیش منحاس نے عوام گے اندر ووٹ پان گے جذبہ تے ووٹ کی اہمیت و روشنی پائی اور عوامی بیداری خاطر بھی اقتماد کیا گیا زیلہ رامبن گا سنسر علاقہ میں زیلہ انتظامی رامبن نے ووٹرانگی بیداری تے شراکتداری خاطر ایک پروگرام منعقد کرائے ہو اس سوی پروگرام گا مقصد عوام گے اندر انتخابات گے دوران اپنا ووٹ کا استعمال متعلق جانکاری دینو تھو اس موقعور اے ڈی ڈی سی رامبن نے سیاہاں تشریق افرادنا آئندہ لوگ سبہ انتخابات دوہزار چووی ماں اپنا حق رائے دیندگی کو صحیح استعمال کر گئے قوم گا روشن مستقبل وستہ بلا ذات و ملت ووٹ پان گو کیو زیرا رامبن ماں لوگ سبہ انتخابات دوہزار چووی اس مہینہ کی انہی تاریخ نکرائے جاری ہوئے اور یہ چار ادھمپور پارلیمانی حلقہ گو حصو ہے جمع کشمیر حاج کمیٹی کا ایکزیکیوٹیو آفیسر نے اپنا ایک بیان مکیو ہے کہ حاج دوہزار چووی وستہ منتحب شدہ افراد اپنی تیجی قسط ستائی اپرل دوہزار چووی تک جمع کرائے یا قسط کسے بھی ایس بی آئی یو بی آئی بینک پرانچ میں جمع کرائے جا سکے یا برائے راست www.خاج کمیٹی.gov.inور جا گئے یا قسط جمع کرائے جا سکے اس کے نالی گوجری خبران ہوئیو شمارو مکیو موسیقی